موسیقی قرآن کے بارے میں اگر محمد صاحب کی شکشاؤں پر منن کیا جائے ہر شاست میں ہر گرنٹ میں چاہے کسی بھی سماج کا کیوں نہیں تو قرآن کی شکشاؤں پر منن کیا جائے تو دو باتیں ان میں سب سے اہم ہیں پہلی محمد صاحب کی شکشاؤں کسی بھی ایک دیش یا ایک دھرم کیلئے نہیں ہیں سب کے لیے ہیں اور دوسری جو ان کی شکشاؤں ہیں آج سے ڈیٹھ ہزار سال پہلے جتنی وہ پراسنگک تھے آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہیں جیون کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے بہتر بنانے اچھائی کو سوکار کرنے کیلئے محمد صاحب نے کوئی سندیش نہ دیا ہو قرآن میں ان کی باتیں انسانوں کو سچ کی راہ دکھاتی ہیں ارثشاست بھلے ہی بیاج کو مولدھن کا قرآن شلک یا کچھ اور مانے لیکن ایک اسلام دھرم ایسا ہے جس میں بیاج کو ممنون مانا گیا انوچت مانا گیا ہے بیاج کو اسلام کے مطابق بیاج ایک ایسی بیوستہ ہے جو امیر کو اور امیر بناتی ہے اور گریب کو اور گریب بناتی ہے دس دس پرسنٹ پہ لوگ بیاج پہ پیسہ لیتے ہیں شوشن کا ایک جریہ ہے پویت قرآن میں سپسٹ روپ سے بیاج کو ورجت مانا گیا ہے انسانوں کے لیے کہا گیا کہ ایمان والوں دو گناہ اور چار گناہ کر کے بیاج مت کھایا کرو مالک سے ڈرو بیاج کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے بیاج کی کمائی سے برکت ختم ہوتی ہے انسان کے دورہ کیے گئے پننے بھی بیاج کی کمائی سے ختم ہو جاتے ہیں دھیان رکھیں بیاج دھن کو کم کرتا ہے لیکن دان پننے سے دھن کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ بیاج حاصل کرنے کا نشے کر چکے ہیں اور اس کے لیے بہانے بناتے ہیں تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جو لوگ بیاج لینے کو صحیح کاروبار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھر بیٹھے رہیں گے بیاج پہ پیسہ کھائیں گے اور لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بیاج لینہ اچیت ہے تو ایسے لوگ بھی اسی پرکار کے شیطانی دھوکے کے شکار ہوتے ہیں جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو یہ اس لیے کیونکہ وہ ہی کہا کرتے تھے کہ بیاج پہ بھی تو بیاج کے سمانی ہے اپنی بات کو سعی ٹھہرانا قرآن میں بیاج پہ کو وید مانا گیا لیکن بیاج کو پوری طریقے سے عوید قرآن میں سندیش دیا گیا ہے جو لوگ اس ہدایت کے بعد بیاج لینا بند کر دیں گے ان کا جو معاملہ ہے وہ حجور کو سپرد ہے لیکن تمام جانکاری کے باوجود جو نہیں سملیں گے جنہوں نے بیاج لینا جاری رکھا اس کے لیے آگے نارکیے جیون ہیں اور اس کی کوئی مکتی نہیں ہے تو مالک سے ڈرئیے اور جو کچھ بھی بیاج میں شیش رہ گیا اسے چھوڑ دیجی یعنی تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو نہ تم خود جلو پہ جلم کرو نہ تم دوسروں کے اوپر جلو کرو اگر تمہارا پاس بہت زیادہ دھن ہے تو ضرورتمند لوگوں کو کرز دو انہیں واپسی کے لیے اتنا سمیں دو کہ کرزدار انسان اسے آسانی سے واپس لوٹا سکے کسی واسفی کو اوش جو سمبھاوی جو مجبوری ہوتی ہے اس سے اگر تم دھن نہ لوٹا سکو تو اس پر سکتی مت کرو اس کا اپمان مت کرو اسے اور سمیں دو روزی کمانے کا گلت طریقہ گلت سادن گلت راستہ مت اپنا یہ مالک سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بستے ہوئے صحیح جائج حلال طریقہ اپنانے حرام روٹی کے قریب بھی مت جائیے گا تو قرآن کے اس شکشہ کو سمجھئے اور یہ بیاج کا جو کام کرتے ہیں اس کو بند کر دیجئے ڈیلی نیوز این اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل این ایس ٹونٹی پور کو اور ساتھ ہی نیچے دیں گے بیل آئیکن پر ضرور کیپ کریں